ایک بات میں یہاں پہ دوازے کروں کہ ترقی کے خلاف کوئی نہیں ہے یعنی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ سرائے پرامنے ہیں یا کچھ پروجیکٹ نہ رکھتے ہیں ملک جو بھی پروجیکٹ بنتے ہیں ان کے کچھ ذاپتے ہوتے ہیں ان کے کچھ سکسول ہوتے ہیں ان کے کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں اور کچھ پلاننگ ہوتی ہے ننصوبہ بندی ہوتی ہے کچھ ویجن ہوتے ہیں جس کے لئے وہ پروجیکٹ بنتے ہیں کوئی پروجیکٹ بنے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے دوں پہلی ہوتے ہیں اس کے مضبط اثرات ہوتے ہیں ان سے منفی اثرات ہوتے ہیں اور یہ دنیا بر میں حصول ہے کہ دونوں پہلیوں کو عوان کے سامنے رکھا جاتا ہے مضبط پہلیوں کو بھی اور منفی پہلیوں کو بھی اور پھر ان کو ویٹ کیا جاتا ہے کہ مضبط پہلیوں زیادہ ہے اور منفی پہلیوں زیادہ ہے اگر منفی پہلیوں زیادہ ہے تو اس منصوبہ کو لوگ کے اس کے مدرادر دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں صرف نظبت پیلیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے منفی پیلیوں پر بات نہیں کیا جاتی ہے جو لوگ منفی پیلیوں پر بات کرتے ہیں ان کو وہ ترقیہ کے دشمن کا جاتا ہے ان کو مفاد پر اس کا جاتا ہے ان کو بدل کیا کے علاقہ کیا جاتا ہے آنکہ بہت ضروری ہے ہمیں اگر اچھی منظور نہیں کرنی ہے تو منفی پیلیوں پر زیادہ بات کرنی چاہیے فرن منفی پیلیوں کے اثرات کو کم کیسے کیا جاتا ہے وہ اسی وقت سامنے آ سکتا ہے جب آپ انس پر بات کریں یہاں اگر کوئی منفی پیلیوں کو بات کرتا ہے کہتا ہے یہ ترقیہ کے دشمن ہے یہ ترقیہ نہیں چاہتے شہر میں یہ ایسا بالکل نہیں ہے دنیا پر میں یہ حصول ہے جب ایک تصوراتی سطح پر ایک منصوبے کو سوچا جاتا ہے اس کو شہر کے ایک جگہ پر ایگزگیٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب اس پر آپ اپنے اپجنشن داتا ہے یہاں پہ تو کسی سیاست دان کو خیال آتا ہے کہ مجھے زمین چاہیے اس جگہ پہ تو یہ منصوبہ اعلان کرتا ہے منصوبہ پہ کام شروع ہو لیتا ہے پھر اس کا ای آئی اے ہوتا ہے ای آئی اے بھی وہی کمپنی کرتی ہے جو اس پروجیک کا کانٹیکٹر ہے تو یہ بہت اچھید بات ہے جو کانٹیکٹر ہے وہ ای آئی اے کریں اور کس طرح اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے اس پر وہ سوالات کے جوابات ہی نہیں ملوکتے اب پچھلے کئی ای آئی اے ہم دیکھ چکے ہیں کئی پروجیکٹر ہیں سیم سب کے سیم ایسر نام چیزے ہیں آپ کسی بھی پروجیکٹر کا دیکھیں اس نے اس پروجیکٹر کا نام نکال کے ملیق کا نام لاؤ دیا ہوئی ای آئی اے پھر اس کو پاس بھی کرتے ہیں لوگ اپجیکشن کرتے ہیں لوگوں کی اپجیکشن کو سنا نہیں جاتا اس کو ای آئی اے کا حصہ بھی بنایا جاتا تو اس طرح کی ترقی جو ہے نا وہ ترقی نہیں ہوتی ہے یہ بدماشی ہے کہ بدماشی کریں اب ملیر ایکسپرس میں کیوں بنایا جا رہا ہے اس کے مطرحادر کیوں ہی بھولے جا رہا ہے کیونکہ بلکل صاف نظر آتا ہے کہ ملیر نتی کے ساتھ ایک سڑٹ بنی بھی اور پھر اس کے ساتھ آئی ایس بیلڈ ہی بنایا ہے یہ بدمکل کلیئر کٹ بات ہے کہ جسٹین یہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ جیسے ایک نیاری ایکسپرس میں میں ہوگا ہے کیونکہ کوئی اس پر یہ پروڈیکٹ کسی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں ہے جیسے ناؤڑن بائپاس کے ساتھ بہائے بہت اچھا پروڈیکٹ مگر وہ اس کے اپنے زمین کی منصوبہ بندی نہیں کی تو وہاں پہ سارے زمین جو ہے جو لینڈ جو گریبر ہیں جو سوسائیٹیز ہیں وہاں نے نہیں دی جو ایک خالی زمین تھی جس پہ آپ بہت اچھا منصوبہ بندی کر سکتے تھے اس میں قبضہ ہو گیا آپ وہاں کچھ کی نہیں کر سکتے تو یہ بغیر سوچے سمجھے اگر منصوبہ بندتے رہیں گے تو یہ شاید کہ ہمیں ترقی نہیں کرے گا بلکہ تباہی کی طرف جائے گا تو یہ ہم جو یہ نوجوان بھوئے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وہ بھی منصوبہ آتا ہے ترقی کے نام پہ آتا ہے لیکن اس کے منصوبی پہلو پہلو ہوتے ہیں اور اس کے منصوبی پہلو پہ بات کرنا بات کرنا کوئی جبب نہیں ہے اس کے ضرور بات کرنا چاہیے منصوبہ